بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاُتَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْعِيُونَ وَلَا تَفْرَقُوا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو سب سے پہلی بات اس پارلیمان میں ہم جو لوگ بیٹھے ہیں ہم کسی سے ڈیکٹیشن نہیں لیتے کسی امریکہ میں جرت نہیں ہے نہ کسی اسٹیبلشمنٹ میں ہمیں آرڈرز کریں کسی کی آرڈر پر ہم فاٹا مرجے کی بات کریں فاٹا مرجے کی بات اگر اس آنربل ایوان میں ہوئی ہے اور ہم تین بڑی جماعتیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف جس کی صوبے میں حکومت ہے پختونقواہ میں پاکستان پیپلز پارٹی جو تین چار بار وزیراعظم دے چکی اس ملک کو اور آئین دے چکی ہے اس ملک کو اور مسلم لیگ نواز بھی ساتھ میں عوامی نیشنل پارٹی اس علاقے کی بڑی جماعت ہے اور جماعت اسلامی بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے بات اب کیا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فاٹا کے عوام کی دل کی خواہش ہے کہ وہ مرجر بھی ہو اور جو پیکجز حکومت نے ان کے ساتھ اگری کی ہیں آنربل میمبرز کے ساتھ وہ بھی مضبوطی سے اس پہ عمل ہو دیکھی بات ایسی ہے میں کچھ عرصے پہلے ممند ایجنسی گیا اور ایک نوجوان میرے پاس آیا آنربل سپیکر صاحب اور اس نے مجھے کہا آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کشمیر پہ کشمیر تو ابھی پاکستان کا حصہ بنے گا ہم تو پاکستان کا حصہ ہیں لیکن آپ ہمیں پاکستان کا حصہ کیوں نہیں سمجھتے آپ ہمیں کیوں پاکستانی آئین نہیں دینا چاہتے ہمیں انیورسٹی ہیں چاہیے ہمیں ایجیکشن سیچیورس چاہیے ہسپتال چاہیے ہمیں روڈیں چاہیے آپ ہمیں بلدیاتی نظام کیوں نہیں دیتے آپ ہمیں صوبائی اسمبلی کا حصہ کیوں نہیں بناتے میں لائنڈ جسٹس کمیٹی کا ممبروں سپیکر صاحب وہاں پہ کچھ عرصہ پہلے ایک تجویز آئی تھی تجویز یہ تھی کہ ان کو ہائی کورٹ آپ اسلامباد دے دیں اس کی معنی مخالفت کی پھر اس کی سپورٹ پیپلز پارٹی نے بھی کی میری بات کی نون نے بھی کی جماعت اسلامی نے بھی کی کہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ فاتح کے عوام کے نزدیک ہے اسلامباد ہائی کورٹ یہاں دس ہزار روپے میں جو کیس پشاور میں کوئی وکیل کرے گا وہ در دس لاکھ لے گا تو پھر حکومت نے ہماری بات سنی جس کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ان کو پشاور ہائی کورٹ دیا میں پرزور ڈیمانڈ کرتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف مرجر چاہتی ہے فاتح کے پختونخواہ کے عوام کے ساتھ تاکہ ایک صوبہ بنے پشاور ان کا ہزاروں سال سے دار الخلافے کی حیثیت رکھتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فاتح میں دہشتگردی ختم ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو آج فاتح کے عوام کی جنرین ایشوز کو اٹھا کے ان کو ہیلٹ کے مسائل ہیں لائنڈ آرڈر کے مسائل ہیں یہ لائنڈ آرڈر فاتح میں پاکستان فوج اور ہماری پیرا ملیٹری کی اور فاتح کے غیور پختونوں کی اور ان کی لیڈرشپی قربانیوں کے بعد بنا ہے آپ کوئی بھی علاقہ ڈھون لیں وہاں پہ آپ کو کوئی ایسا گھر نہیں ملگا جہاں شہادق نہیں آئی تو میری درخواست ہے میری درخواست ہے اور میں سربستہ ریکویسٹ کرتا ہوں مولانا فضلوان صاحب سے بھی جو بہت ہی میرے لئے ہم سب کے لئے قابل اعترام ہیں اچھاک زید صاحب سے بھی صرف آپ دو اس کی مخالفت کرنے ہیں پاکستان کی لئے درخواست ہے کہ اس کو فاٹا کے عوام کے دل کی خواہش کے سامنے اپنے سیاسی جو آپ کے جو بھی عظام ہیں اس کو ایکسائیٹ پر کریں پاکستان کی بات کریں اور ایک اور چیز یہ عوان اس عوان نے یہ آئین بنایا اور یہ عوان حق رکھتی ہے کہ پاکستان کے مفاد کے لئے فیصلہ سازی کر سکے اور آج اگر اس عوان میں فاٹا کے عوام کے مفاد کی بات نہیں ہوگی مرجر کی بات نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی پھر دھماکے ہوں گے پھر لاقانونیت ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں ستائیس رمضان کو بننے والا ملک جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے این منشاہ پہ بنا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بنا خدا کا واسطہ ہے آج اپنی سیاست کی نظر نہ کریں ہم اس بات پہ اپنی حکومت کے ساتھ مسلمی نواز کے ساتھ تمام اپوزیشن کھڑی ہے آپ قدم بڑھائیں یہ صرف آپ کا نہیں ہم سب کا مستر کا کریٹ ہے انشاءاللہ جی بہت شکریہ جی جنرل ٹائر عبداللہ